اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے جی آپ کے آئی ہوپس آپ سارے ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کو کمپیٹس سرویسیز اکیڈمی کے افیشیل یوٹیوب چینل پر اجھے جی نائب تحصیل دار کے ریزلٹ کے حوالے سے سٹوڈنٹس کافی زیادہ پریشان ہیں اور انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا میریٹ رہا اور ڈی ایم سیز کافی سارے سٹوڈنٹس کی شو نہیں ہو رہی تو یہی دو تین باتیں آپ کو اس شار سی ویڈیو میں بتانیے اور نیکسٹ جو نائب تحصیل دار کے ریزلٹس آنے والے ہیں ان کا بھی ایکسپیکٹڈ میریٹ جو کیا ہوگا اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے وہ بھی جلد اپلوڈ کر دیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میریٹ کتنا رہا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ باد ریجن کا نائب تحصیل دار کا ریزلٹ پہلے اناؤنس کیا گیا تو انہوں نے جو ڈی ایم سی شو کی تھی اس میں لاسٹ میریٹ یا لاسٹ کینڈیڈیٹ کے جو نمبرز تھے وہ شو نہیں کیا گئے تھے کہ میریٹ کتنے نمبر پر رکا تھا وہاں پر تو ایک سٹوڈنٹ کے ون ٹوئنٹی سیون پلس مارکس تھے اور وہ بھی فیل تھا مطلب اس کو میریٹ میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا تو ابھی جو کچھ لڑکوں کی ڈی ایم سی شو ہوئی ہیں اور کچھ کی شو نہیں بھی ہو رہی پہلے جن کی شو ہوئی ان کا بتا دیتا ہوں ون تھرٹی ٹو پوائنٹ سمتنگ پر میریٹ رکھا ہے جی ون تھرٹی ٹو پوائنٹ سمتنگ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون تھرٹی ٹو پلس کیونکہ سیٹس صرف دو تھی تو اس وجہ سے اس کا میریٹ بھی ہائی رہا تو باقی جو ڈیوین وغیرہ ہیں جو ڈیسٹرٹس ہیں آپ جیسے ملتان کے اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ملتان کا میریٹ کافی لو رہے گا لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ لو رہے گا کیونکہ ملتان ریجن کا پیپر تھوڑا سا ایزی تھا لہذا اس کا میریٹ بھی ون ٹوئنٹی پلس تو اٹ لیسٹ ہی رہے گا ون ٹوئنٹی فائیب تک میں کہہ رہا ہوں ون ٹوئنٹی ٹو ون ٹوئنٹی فائیب اس سے نیچے آنے کے چانسز کم ہیں باقی جو ریجنز ہیں ان کا بھی میریٹ جو ہے اتنا نیچے نہیں آئے گا تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جی بہت ڈاؤن چلا جائے گا میریٹ میرے خیال سے وہ صحیح بات نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پار نن افتیز کے آپشنز بھی کم تھے اور تحصیل دار کے پیپر کو دیکھ کر لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ پیپر کس طرح کا ہوگا اس لیے ون ٹوئنٹی پہلے بھی میں نے بتایا تھا نیکسٹ ویڈیو میں کیا میں اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں ون ایٹین ٹو ون ٹوئنٹی تھری سے کسی بھی ڈیوین کا نیچے نہیں ہوگا میریٹ کسی بھی ڈیسٹرٹ کا امید یہی کی جا رہی ہے برحال تو جی جو میریٹ رہا وہ ون ٹھئٹی ٹو پلس رہا فیصلہ بار ڈیوین کا اب دوسرے نمبر پر وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کے ڈی ایم سیز شو نہیں ہو رہی یا جن کو جو ہے ریزلٹ نارٹ پاؤنڈ لکھا رہا ہے تو یہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا ریزولف کر دیا گیا ہے تو جن کو ابھی بھی نئی شو ہو رہا وہ انشاءاللہ آج شو ہونا شروع ہو جائے گا آج شام تک ان کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ریزولف ہو جائے گا تو جی بارحال امید رکھیں جن لوگوں کے بھی مارکس ون ایٹین پلس میں بن رہے ہیں ان کا انشاءاللہ انٹرویو کے لیے ان کا نام آ جائے گا شارٹ لسٹ ہو جائیں گے وہ اپنے انٹرویو کی پریپیریشن کریں اور اگر آپ ہماری اکیڈمی کو جوائن کرنے چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبرز موجود ہیں آپ کونٹیکٹ کر کے ڈیمو گروپس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی پریپیریشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹے بلیسٹ اللہ حافظ